اب پورا ہوگا حاب اپنے گھر کا سٹیٹ بینک آف پاکستان نے ویہاڑی میں بھیگر افراد کو چھت فراہم کرنے کے لیے پالسی کا اعلان کرتے ہوئے آگاہی سیمینار کروایا اجید بات کریں گے آپ نے سوال ہے محمد نے جی سوال ہے جی بالکل حکومت پاکستان کی جانب سے لوگوں کو گھر دینے کا وعدہ پورا ہونے جا رہا ہے اس حسلے میں سٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے آج جو ہے ویہاڑی کے اندر ویہاڑی چیمبر آف کومرز کے اینڈ پر آج بہت بڑی خوشخبری سنائی گئی ہے کہ اپنا گھر میرا گھر میرا پاکستان اس حوالے سے وقاس کاشف باجبا صاحب موجود ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان ملتان کے چیف مینیجر ہیں ہم ان سے بانت کرتے ہیں صرف بڑی خوشائن بات ہے کہ حکومت پاکستان نے جو وعدہ کیا تھا کہ ہر شخص کے پاس گھر ہوگا تو آج وہ وعدہ پورا ہونے جا رہا ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان اس حوالے سے بہت بڑی سکیم لائے کیا کہیں گے سمان میں ساری سلسلے میں یہ ارز کروں گا کہ اس سکیم کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے بڑے شہروں کے ساتھ ساتھ آج جیسے ہم بہاری مین سٹیم شہر ایک اہم شہر ہے جنوبی پنجاب کا یہاں بھی حاضر ہوئے ہیں یہاں ہم سارے بینکس کو بھی لے کر آئے ہیں اور اس سکیم کے متعلق ہم نے اویرنیس بھی کریئٹ کی ہے اور ابھی درخواستیں وغیرہ لینے کا پروسس بھی سٹارٹ کریں گے تو ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس سکیم کو کتھر لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور جلد از جلد جو سہولت جو ہے وہ فرام کی جائیں جی بالکل اس سکیم کے تحت جو ہے وہ لوگوں کو سہولیات فرام کی جائیں گی کہ ویہاری چیمبر آف کامرس کے صدر شیخ نعیم پاشا صاحب موجود ہیں شیخ صاحب بہت بڑی ایچیومنٹ ہے آپ نے ملتان میں رضا باکر صاحب سے بھی ملاقات کی ہے اس حوالے سے ان سے بات بھی کی ان کے ایڈوائز پہ آپ نے کوشش کی چیمبر آف کامرس نے کہ ویہاری یہاں پہ خصوصی طور پیج اور سٹیٹ بنک پاکستان کی ٹیم یہاں پہ آئے تو کیا کہیں جی بسم اللہ ہماری جو ملاقات ہوئی تھی ملتان میں رضا باکر صاحب سے تو انہوں نے ہم سے یہ وعدہ لیا بھی تھا اور ہمیں یہ کہا بھی تھا کہ ہماری ٹیم جو ہے وہ ان کے ساتھ مل کر یہ کام کرے گی تو اس سنسلے میں آج یہ ایک پہلا قدم ہے ہم نے ویہاری میں اور ویہاری کے لوگوں کے لیے برے والا کے لوگوں کے لیے اور میلسی کے لوگوں کے لیے خاص کر آج جو آگاہی مہم ہم نے دیئے اپنے تمام اگزیکٹر ممبرز کو انشاءاللہ یہ ہمارے جو ممبر ہے اس کو لے کر آگے چلیں گے اس سہولت کو جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے ویہاری چمبر آف کامرس جو ہے وہ عملی اقدامات کرتا ہے نظر آ رہا ہے فاؤنڈر صدر حافظ محمود عبد شاہد محشان موجود ہے حافظ صاحب اس میں اپنے ویہاری چمبر آف کامرس نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے کہ لوگوں کو اگاہی دی جائے لوگوں کو اس سلسلے میں بتایا جائے کہ کس طریقے سے فائنانسنگ ہو سکتی ہے کس طریقے سے آپ لون لے سکتے ہیں کیا کہیں گے اتنی بڑی بڑی جو انڈسٹریل سٹیٹس ہیں وہ بڑے شہروں میں ہی ڈیویلپ ہوتی تھی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ پہلی بار ہوا ہے کہ سٹیٹ بینک نے بڑی خاص توجہ کی ہے اور ہمارے پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ جب میٹنگ کر کے آئے تو انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم بڑے شہروں کے ساتھ چھوٹے ڈسٹرک جو ہیں ان میں بھی یہ سکیمیں لائیں گے سیمی سیکٹر کو جو وہ لوننگ کی سکیم دے رہے ہیں وہ بہت اچھی ہے وہ انڈسٹریل جو ہمارے دوست ہیں یا بزنس کرنا چاہ رہے ہیں نیا یا پرانا کر رہے ہیں تو ان کو کوئی کولیٹریل کوئی اس کے بدلے میں ایک کروڑ پیہ کا جو لول لینا ہے اس کے بدلے میں کوئی اپنی پروپٹی یا کوئی چیز رہن رہی نہیں رکھنی پڑے گی تو یہ ایسی سکیمیں ہیں اسی طرح انرجی پہ وہ سکیم لے کے آئے ہیں کہ جو گھروں میں یا انڈسٹری میں وہ اپنا سولر انرجی لگانا چاہتے ہیں تو اس پہ وہ بڑے ہی تھوڑے مارک آپ پہ وہ لوننگ دے رہے ہیں بلکل ویہاڑی کی ڈیولمنٹ میں یہ پہلا قدم ہے اس حوالے سے ویہاڑی کو تقریباً ایک ہزار گھر دیے جائیں گے تاکہ جو لوگ بے گھر ہیں شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا تہتے ہیں